ملک کے دیگر ریسوں کی طرح چطران میں بھی یومی دفاع اور یومی شہدہ نہایت قومی جذبے اور عقیدز احسدرام کے ساتھ منائے گیا اس سلسلے میں چطرانس کورٹ اٹھ کوارٹر میں ایک پرویقار تقریبی مناقض ہوئی کمانڈر چطرانس کورٹس بریگیڈیر محمد علی زفر نے یادگار شہدہ پر پول رکھ کر ان کو سلامی پیش کی تقریب کے دوران چیف افارمیس ٹاپ کا پیغام بھی پڑھ کر سنائے گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیر علی زفر نے شہدہ کو حراجی تخصین پیش کیا جنہوں نے اپنا آج ہمارے محفوظ کل کے لیے قربان کیا اس موقع پر انہوں نے شہدہ کی لوحقین کو بھی سلام پیش کیا جنہوں نے اپنے پیاروں کو وطن عزیز پر قربان کرنے کے لیے بیجا تقریب میں سکول کے بچوں نے ہم ناد شریف قومی نغمہ اور ٹیبلو اندہائی بہترین نزاز میں پیش کیا اس تقریب کا سب سے دلچسپ اور خوبصورت حصہ وہ تھا جس میں سکول کے ننے منے پریوں جیسے بچیوں نے مہمانوں کو خوش آمدیت کہہ کر حضرین سے داد حاصل کی تقریب سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشتر حیات شاہ ڈاکٹر نیتولا فیزی سابق اڈسک ناظیم مغفرد شاہ اسمی انویسٹیگیشن محمد خالد اور دیگر نے اظہار خیال کیا تقریب کے آخر میں کمانڈر چترارس کوٹس اور دیگر مہمانوں نے شہدہ کی لوحقین میں تحایف تقسیم کیے یاسور اللہ شہید اور کیپٹن اجمل شہید کے والدے نے اس موقع پر نہائیت عالی جوش جذبے کا مظاہر رکیا اس تقریب میں سیول ویلٹری افسران کے علاوہ کثیر تعداد میں شہدہ کی روحقین نے بشرکت کی اور دشمنت پر واضح کیا کہ جب بھی درتی ماں کو ہماری جانوں کی ضرورت پڑے تو اس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے ہمیں کوئی ہجاہت محسوس نہیں ہوگا اہندہ دکل عمد فاروقی چترال موسیقی